آپ ناظرین میں ہوں شاہد نورانی قاعدہ سیریز کے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ مرقب حروف کو کلر کورڈ کس طرح سے کیا جائے تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ ان ڈیزائن اوپن ہے میرے پاس فائل وہی والی ہے جس میں ہم کام کر رہے ہیں اور ہم اس میں ایک نیو پیج ایڈ کریں گے یہاں پہ میں نے کلک کیا پیج اس پینل میں ایک پیج ایڈ کریں گے اس میں سوری مجھے لاسٹ پیج میں ہونا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ ہم ایک نیا پیج ایڈ کریں گے اور اب ہم یہاں سے میٹر لے کر آتے ہیں اس کا مختلف مرقب حروف کی شکل ہیں تو یہاں سے اسے میں کوپی کروں گا یہ کوپی کیا ہے میں نے اور اب میں اسے یہاں پہ پیسٹ کروں گا یہ بناتے ہیں ٹیکس فریم بناتے ہیں پہلے یہ ہم نے ٹیکس فریم بنایا اور بلکہ اس کو اس کو ہم یہاں پہ اس طرح سے پیسٹ کریں گے پاتے ہیں یہاں اس کو سٹائل دیں گے ہم یہاں سے سب ہیڈنگ کا سٹائل دیتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی سپیس ہے تو یہ ہم نے ایک اس کا سیٹ اپ کیا اب ہم اس کے لیے جو ہے کچھ اس طرح کا سیٹ اپ کریں گا جو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ مجھے پھر اسی طرح سے باکس بنانے پڑے گا جیسا پہلے میں نے بنایا تھا تو یہاں کاؤنٹ کرتا ہوں میں تو یہاں کاؤنٹ کریں گے تو یہاں جاتے ہیں اور اسے پہلے میں کروں گا یہ کہ جو میٹر ہے اسے یہاں سے کٹ کریں گے ہم یہ کٹ کیا ہم نے اور ابھی یہاں سائیڈ میں اسے پیسٹ کر کر رکھتے ہیں اس کی ہمیں اب ضرورت نہیں یہ ہم نے یہاں پہ بنا لیا ہے اور اب یہاں اکسے وہاں سے چھوٹا کریں گےiscernible & gas یہاں سے لیتے ہیں پوزین اور پورا یہاں تک لے کر رہوں گا میں ماؤس ابھی چھوڑنا نہیں ہے مجھے پہلے مجھے اسے کر لینا ہے باکس میں one right arrow میں پریس کر رہا ہوں two three box بن گئے four and یہ five بن گیا اب میں اپنے کی بورڈ پر پریس کروں گا control اور اب میں left arrow کروں گا left arrow کروں گا تاکہ یہ میرا جو box سب overlap ہو جائے similarly میں up arrow down arrow کروں گا تو یہاں دیکھیں گے یہ بھی overlap کر گیا ایک بار میں proper position کروں گا میں اور اب میں یہاں پہ اپنا mouse چھوڑ دوں گا یہ پورا کا پورا جو ہے link ہو گیا ہے ایک دوسرے سے اور اب ہم اس کو ایک object style دیتے ہیں تو object style کا panel میں کھولوں گا یہاں پہ اور ایک object style بناتے ہیں مرکب مرکب letter box اور okay کریں گے ہم اس پہ click کیا ہم نے اور مرکب single letter box پہ یہ apply کیا اسے edit کریں گے fill ہمیں یہاں پہ چاہیے none transition اور stroke ہمیں چاہیے نورانی قائدہ والا یہ ہم نے کر دیا اس کا spelling میں نے غلط کر دی ہے مرکب ہونا چاہیے اب میں w press کروں گا تو دیکھیں گے یہ ابھی صرف اس box پہ یہ style applied ہے w دوبارہ press کروں گا میں اور اسے select کریں گے ہم دوبارہ سے اور یہاں سے بھی select کریں گے اور اب جو ہے ہم یہ والا apply کر دیں گے style ابھی آپ دیکھیں گے یہ پورا کا پورا جو ہے اس style میں آگیا مرکب single letter box اب میں اسے select all کر کے cut کروں گا اور یہاں پہ آکے اسے paste کر دوں اس box کی ہمیں ضررت نہیں اور اب ہم اس کے لئے ایک style بنائیں گے پہلے تو paragraph style بنانا ہے ہمیں محمدی قرآنک use کروں گا میں اور 30 points i guess ٹھیک ہے central line کریں گے اسے اور اس کو paragraph style دیتے ہیں مرکب single letter اس نام سے ایک style دیتے ہیں apply style to selection کر کے ok کرتے ہیں تو یہ ہم نے کر دیا اب ہم اسے کریں گے select all اور مرکب single letter کا style دے دیں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں تک آ گیا کوئی override یہاں نہیں ہے کوئی oversight نہیں ہے مگر ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے center میں نہیں ہے تو ہم جائیں گے اس کے object style میں مرکب single letter box اسے right click کریں گے edit کریں گے اور یہاں پر baseline options میں جانا ہے ہمیں اسے کریں گے fixed جیسے کریں گے تو یہ بالکل اوپر چلا جائے گا اور ہمیں یہاں پہ اس کا minimum value adjust کرنا ہے تاکہ ہم اس کو center میں کر سکیں i guess یہ value ٹھیک ہے تو یہ اب ہم نے کر لیا اب ہمارا دوسرا کام ہوتا ہے اس میں color code کرنا تو color code کرنے کے لئے ہمیں یہاں پہ green color دینا تو میں character میں جاؤں گا ایک style بناوں گا میں two green کے نام سے اور color میں دوں گا یہاں پہ نورانی قاعدہ اسے کروں گا تو یہ two green کا ہم نے یہاں پہ ایک style بنا لیا اب ایک بار اس کو سامنے رکھتے ہیں اچھا انداز سے بھی ہم کر سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کیونکہ process آپ کو دکھانا ہے مجھے میں اب یہاں پہ یہ two green کا style دوں گا یہ green ہو گیا یہاں لام الف میں آئیں گے تو مجھے الف کو دینا ہے میں نے الف select کیا two green کیا دیکھیں گے یہ two green نہیں ہوگا کیونکہ اس کا sample میں دکھا چکا ہوں شروع میں کیوں نہیں ہو رہا ہے یہ کیونکہ ہم محمد قرآن کی use کر رہے ہیں کوئی بات نہیں اب ہم اس پہ بھی کام کریں گے اور یہاں پہ پہلے ہم سب کر لیں جہاں ہمیں کرنا ہے changes اس پہ ہم کریں گے two green تے پہ کریں گے two green cup الف یہاں پہ کریں گے two green bulb اسے ابھی randomly میں کوئی بھی ایک color دے دیتا ہوں پھر اس پہ اور further میں آپ کو دکھاؤں گا کس طرح سے اسے ہم اپنے حساب سے change کر سکتے ہیں اس کو جو نہیں ہو رہا پہلے میں اسے change کر لیتا ہوں سب اب یہاں پہ دیکھیں گے کہ میں مجھے یہ شروع کا character letter change کرنا ہے میں نے شروع کا letter select کیا اب میں اسے two green کروں گا تو آپ دیکھیں گے پورا کا پورا green ہو جائے گا سیم اس کے لئے بھی ویسا ہی ہوگا two green کر دیا یہاں بڑھ دیکھیں گے کوئی change نہیں ہوا ہے یہاں بھی یہاں پر two green کرتے ہیں تو پورا کا پورا change ہو گیا two green یہاں کریں گے تو یہاں بھی نہیں ہوگا سیم یہاں کے لئے بھی وہی بات ہے اور یہاں change کرتے ہیں اسے یا کو یہاں change کرتے ہیں میم کو یہاں change کریں گے نون کو یہاں بھی میم کو change کریں گے امہ یہاں آتے ہیں بے select کیا ہم نے two green کیا تو دیکھیں گے پورا کا پورا ہی green ہو گیا یہاں پہ یا select کریں گے تو کچھ بھی changes نہیں آیا یہاں بھی وہی بات ہوگی اور یہاں پہ ہم شروع میں تا کو change کریں گے تو یہ ہم نے کر لیا اب دیکھیں گے کہیں کہیں پہ color code نہیں ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس دو option ہے ایک تو جو نہیں ہو رہا ہے اس کے لئے آپ یہ کریں کہ ایک character style بنائیں اس کا نام رکھیں to القلم قرآن مجید اور اس کا font font دے دیں یہاں پہ القلم قرآن مجید ہو کے یہ کیا آپ نے تو اب اس سے آپ select کر کے آپ کریں گے to القلم قرآن مجید اور پھر یہاں پہ آ کے اسے to green مجھے الف کو change کرنا تھا یہاں to green کر لیں اوہ سوری اس کو پورا کا پورا مجھے پہلے القلم قرآن مجید کرنا ہوگا یہاں پہ القلم قرآن مجید ہے اور اب میں to green میں آؤں گا character style to green تو وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ میں اب اس ایڈٹ کروں گا یہاں پہ آنا ہے مجھے یہاں پہ font family ignore حالانکہ کچھ ہے نہیں but ideally ہونا نہیں تھا یہ یہ بات دوبارہ چیک کر لیتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پہ بھی یہ محمد قرآن فانٹ select ہو رہا ہے اسی لئے ابھی میں یہاں پہ القلم قرآن مجید کروں گا تو آپ دیکھیں گے ٹھیک ہو جائے گا آ گیا تو اب یا تو پھر یہ اگر نہیں کام کرے گا ٹھیک سے میں چھوڑ دیتا ہوں اب یہاں پہ ایک paragraph style بھی بنا لیں القلم قرآن مجید اس طرح سے القلم قرآن مجید کا یہاں پہ آپ نے style apply کر دیا جیسے اب لج اس پہ میں select کروں گا القلم قرآن مجید اب آپ دیکھیں گے جو ہم نے جیم پہ جو کلر دیا تھا گرین وہ آ گیا اسی طرح سے یہاں بھی same چیز ہوگی میں اسے select کر کے القلم قرآن مجید کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ الگ سے آ گیا یا الگ سے آ گیا اب اسے undo کروں گا پہلے little default میں جانا ہے مجھے یہ ہم واپس آ گئے محمد قرآن آپ کا requirement یہ ہے کہ آپ کو محمد قرآن کا ہی appearance چاہیے آپ کو کوئی دوسرا font use نہیں کرنا ہے تو in that case ہمیں ایک کام یہ کرنا ہوگا یہاں پہ کہ یہاں پہ آئے آپ شروع میں لام سے پہلے ہیں آپ کا کرسر اب آپ کرسر لے کے جائیں گے لام کے بعد اور یہاں پہ ایک کشیدہ ڈالیں گے sorry یہ کشیدہ آپ نے ڈالی تو کشیدہ جیسے ہی آپ ڈالیں گے تو دیکھیں گے اس کی شکل تبدیل ہو جائے گی تو یہ یہاں تو چل جائے گا اب آتے ہیں ادھر similarly یہاں پہ ہم نے یہاں بھی ڈالا تھا ہم نے میں یہاں آؤں گا یہاں کے بعد اب یہاں پہ کشیدہ ڈالوں گا تو آپ دیکھیں گے اس کی شکل خراب ہو جائے گی similarly اب میں آؤں گا یہاں پہ لام اور لام اور الف لام کے بعد میں نے اپنا کرسر رکھا اور میں کشیدہ دوں گا یہاں پہ تو دیکھیں گے اس کی شکل جو ہے پھر سے خراب ہو جائے گی تو جہاں پہ آپ چلا سکتے ہیں کام تو اپنا چلا لیں اور اگر پھر بھی آپ کو وہی چاہیے اپیرن جو پہلے تھا تو میں جو پروسس بتا رہا ہوں اب اسے ہم فالو کریں گے یہ اب واپس سارا کا سارا القلم قرآن محمدی قرآن فونٹ ہے اب ہم کریں گے یہ کہ ہمیں لام الف چاہیے اسی فونٹ میں فونٹ یہی ہونا چاہیے اور کلر لام کا الگ اور الف کا الگ ہونا چاہیے اسے میں یہاں سنٹر کروں گا تاکہ پیج میرا اچھا لگے یہ ابھی میرا پیج کا اپیرنس ہے تو میں اس کو کروں ہوں یہاں سے کاؤپی اس کو کلک کیا میں نے یہاں سے کروں گا کاؤپی کاؤپی کر کے آپ پیسٹ کر رہے ہیں یہاں دوبارہ یہاں لے کر آئیں اسے باہر اور اسے آپ جائیں یہاں پہ ٹائپ میں یہ سیلیکٹڈ ہونا چاہیے اور کریئٹ آوٹ لائنس کر دیں اب آپ دیکھیں گے یہ ابھی بھی ہم اسے سیلیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں اسے الگ سے سیلیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو ہمیں جانا ہوگا اوبجیکٹ میں پاتھ میں جانا ہوگا اور ریلیس کمپاؤنڈ پاتھ سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ اس کا شارٹ کٹ ہے کنٹرول آل شیفٹ این ایٹ اس پہ ہم کلک کریں گے جیسے ہم نے کلک کیا تو دیکھیں گے یہ دونوں جدہ ہو جائے گا اب ہم یہاں پہ کریں گے اسے نورانی قائدہ والا گرین اور جو یہ جیسا ہے لام ویسے ہی چھوڑیں گے اسے ہم اسے کریں گے گروپ کنٹرول جی پریس کیا میں نے یہاں سے ایڈٹ کروں گا کوپی کروں گا اور اب میں اسے یہاں پہ لاکے اوورائٹ کر دوں گا پیسٹ یہ پیسٹ کر دیا ہے میں نے تو آپ دیکھیں گے یہ اینکر کے حساب سے یہاں پہ آیا ہے آپ چاہیں تو اسے ایک اوبجیکٹ سٹائل دے دیں دیکھتے ہیں اوبجیکٹ سٹائل دے کے یہاں پہ ایک اوبجیکٹ سٹائل دیں گے اوبجیکٹ سٹائل دینے سے یہ ایکشلی دونوں کا دونوں سیم کلر ہو گیا اسے اوورائٹ کرتا ہوں میں کلیئر اوورائٹ ٹھیک اسے انڈو کرتے ہیں بھی فیلحال ایڈلی یہ آ جانا چاہیے اچھا ہاں ایک کام اور کرتے ہیں اوبجیکٹ سٹائل بناتے ہیں اس کا اس کا نام دیتے ہیں میں بائے پاس پھل ہٹاؤں گا سٹروک ہٹاؤں گا مجھے یہاں پہ صرف یہ رکھنا ہے اینکرڈ آپشن اینکرڈ آپجیکٹ آپشن میں آلٹ پریس کروں گا اپنے کی بورٹ پہ اس پہ کلک کروں گا ایک بار اور اس پہ دوبارہ کلک کروں گا آپ دیکھیں گے سب انسیلیکٹ ہو گیا ہے اب اسے میں کروں گا اب اس طرح سے کیا ہوگا کہ میں اس اس کو کنٹرول کر سکوں گا میں جاتا ہوں کر کے دکھاؤں گا آپ کو ایڈٹ بائے پاس میں کروں گا اینکرڈ آپجیکٹ اب جو ہے ہم اسے اس طرح سے جو ہے چینج کر سکیں یہ یہ ہے ایڈوانٹیج اوبجیکٹ سٹائل دینے کا اب ہم آتے ہیں دوسرے پہ یہ تو ایزی تھا لام اور الف چونکہ یہاں الگ الگ تھا تو ہم نے کر لیا اب ہم اس پہ کریں گے لام اور جیم پہ میں جاؤں گا ایڈٹ کوپی یہاں پیسٹ کیا میں نے یہ پیسٹ کر کے یہاں لے کر آؤں گا میں اور ٹائپ کریٹ آؤٹ لائنز اب یہ دیکھیں گے ہو گیا آؤٹ لائن اور ہم آئیں گے اب ادھر دراصل قریب سے اسے دیکھیں گے کہاں سے ہم اسے بریک کر سکتے ہیں تو یہ جو دو نوڈ دکھ رہا ہے میں یہاں سے اسے بریک کروں گا تو بریک کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے ہم جائیں گے یہاں سیزر ٹول میں اس سیزر ٹول میں جائیں گے ایک اس پہ لگائیں گے اپنا یہ کرسر یہ کھیک کیا میں نے دوسرا اس پہنٹ پہ لے جائے میں تو مجھو اس پہلے کروں گا کروں گا میں نے جیسے یہ کھیک کیا تو اب اگر ایندھا حصوں میں ڈیوائیڈ ہوگا ان فرائن تین حصوں میں ڈیوائد ہوا ہوا گئے ایک یہ ایرانی دو ہی میں ہوا ہے ڈیوائیڈ تو اسے بھی ہمیں بریک کرنا ہوگا یہ لام اور جی مک ساتھ ہو گیا میں جاؤں گا ابجکٹ میں پات میں دیکھیں گے ریلیز کمپاونٹ پات کیا ہم نے تو یہ جیم یہ ڈوٹ علگ ہو گیا یہ الگ ہو گیا اور یہ الگ ہو گیا تو اس اور اسے ہمیں سیم رکھنا ہے ابجکٹ میں جائیں گے بعد میں جا کے میں کمپاونٹ پات کردیں گے اور اسے ہم کریں گے گرین اب یہ ہمارا کام ہو گیا ہے ہم اسے کریں گے گروپ اور کوپی کریں گے اور یہاں لا کے کر دیں گے پیسٹ پیسٹ کر دیا ہم نے یہاں پہ اب اس پہ کلک کروں گا میں بائی پاس کا جو سٹائل ہم نے بنایا تھا اوبجیکٹ سٹائل وہ یہاں پہ ڈال دینا ہے اب اسے ایڈٹ کر کے میں ذرا سا نیچے کروں گا کیونکہ بہت اوپر چلا گیا ہے وہ اب دو طرح کا سٹائل بھی بنا سکتے ہیں بائی پاس کا ایک اس طرح کے ورڈ کے لیے جو کہ بہت ہائٹ میں زیادہ ہے اور ایک اس طرح کے ورڈ کے لیے جو کہ سائز جس کا اس کے حساب سے تو یہ ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں آپ کو ایک اور دکھا دیتا ہوں میں اس کا کر کے نی کا کر کے دکھاتا ہوں میں اسے کروں گا کوپی اور یہاں پہ کروں گا پیسٹ یہاں لے کر آتے ہیں اپنا میٹر اور اسے ہم کریں گے ٹائپ پریئٹ آوٹ لائنز یہ ہو گیا اب ہمیں اسے ذرا سائن لاش کرنا ہے دیکھنے کے لیے کہ قریب سے دیکھنا ہے ہمیں کہاں پہ اس کے نوڈز ہیں یہ تو یہاں پہ دو نوڈز دیکھ رہے ہیں میں سیزر ٹول لوں گا ایک بار یہاں اس ڈاٹ پہ اس نوڈ پہ کلک کروں گا دوسری بار لے جا کے اس ڈاٹ پہ کلک کروں گا تو یہ بریک ہو گیا اب آپ چیک کریں گے کہ یہ ایک ساتھ ہے ٹھیک ہے میرا کام ہو گیا اب میں اسے کروں گا نورانی قائدہ کلر اور میں اسے کروں گا گروپ کوپی اور یہ نی کی جگہ لے جا کے اسے میں پلیس کروں گا اور یہاں پہ میں بائی پاس کا جو میٹر ہے ایمین اوبجیک سٹائل ہے وہ یہاں پہ اپلائے کر دوں گا تو اس طرح سے جو ہے آپ ہمارا کب حروف کی شکلوں کو کلر کورڈ کر سکتے ہیں سیدھا طریقہ کوئی ہے نہیں اس کا پونٹ میں وہ سپورٹ ہے نہیں آپ کو اسی طرح کا چاہیے میٹر تو آپ کے پاس دو آپشن ہیں یا تو آپ القرآن مجید یوز کر لیں جہاں جہاں پوسیبل ہے اور یا تو پھر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شفٹ اور اس طرح کا کشیدہ ڈال کے اس کو ایکسیپٹ اگر ہوتا ہے آپ کے کسٹمر کو تب تو ٹھیک ہے اور نہیں ہوتا اگر ایسا ہی چاہیے تو پھر آپ کو یہ والا میٹرڈ پالو کرنا پڑے گا بریک کرنے والا جو میں نے بتا تو جناب آج کے ویڈیو میں بس اتنی ہے آپ سے جلدی ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں اس کے دوسرے پارٹ کے ساتھ موسیقی